اسلام علیکم بھائیز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو آج پھر میں ایک کیلی گرافی کا نیا ٹیٹوریل لے کے حاضر ہوں آج ہم سکھیں گے کہ ہم نے علیف جو ہے کیلی گرافی کا اس کو سولس میں کیسے لکھنا ہے تو اس کے کچھ رولز ہیں جس کو ہمیں فولو کرنا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو علیف ہے اس کے سات نقات میں مشتمل ہوتا ہے تو پہلے آپ نے نقات کو کر لینا ہے دو یہ تین چار اور یہ پانچ یہ چھ اور یہ سات اور اس کے بعد اس کو لکھنا ہے اس طریقے سے مارکو سات میں یہ کٹ ایڈ کر دینا ہے اس طرح اور یہ جو ہوگا یہ ایک کٹ کا ہوگا اس کی بہت زیادہ پریکٹیس کرنی ہے آپ نے پہلے کوشش کرنے کے یہ ساتھ نکات درہ کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کو اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح شروع میں بلکل ہلکا سا خم ہے اور ساتھ میں یہ ٹیلٹ ہوگی سے پھر یہ نچی آتی آتی ہے ایسے ہو جائے اس طریقے سے اور یہ اس کا ہوئے ایڈ کر دینا اپنے یہ جیس اور ڈرینڈم پریکٹیس کریں جیسے یہ ہے ایسے یہ اپنے ہاتھ بھی ذرا خیال سے یہ کیجئے گا اس کو ہم ادھر کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ایسے ایسے جی ایسے 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 جتنے زیادہ آپ اس کی پریکٹیس کریں گے اتنا زیادہ آپ سیکھیں گے اور ایک بات اور یہ جو سٹروکس ہیں ان کو آپ نے نہیں چھوڑنا ان کو آپ نے ہمیشہ کرتے رہنا ہے ان کی جب فری ہوں تو کوشش کریں گے ان کو ڈرا کر لیں تو جتنے زیادہ کریں گے اتنا ہاتھ پکا ہوگا جیسے پہلے بتایا تھا اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے بلکل بھی آپ نے کیونکہ یہ بیسکس ہے تو بیسکس جتنے زیادہ اچھی ہوگی آپ کیلیگرافی میں اتنے زیادہ اچھی ہوگی تو کوشش کریں ان کو کرتے رہیں کرتے رہیں تاکہ جو آپ کا ہاتھ ہے اس میں جو گھرپ ہے وہ لوزنا ہو اس کو جتنا زیادہ آپ ٹائم دیں گے اتنا زیادہ آپ چیزوں کو ایکسپلور کر سکیں گے یہ ایسے اب یہ سارے بھی ڈرا کریں اور خود سے نئے سے بھی ڈیویلپ کریں تو اس سے کریٹیو ڈی بھی آئے گیا آپ نے یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے ایسے یہ ہو گیا اور یہ 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 اور یہ اس ٹائپ کے بھی آپ نے کرنا ہے ایسے یہ سب بہت ضروری ہیں جتنے زیادہ اتنے زیادہ آپ کی کلیگرافی اسی طرح علیف کی پریکٹس کر لیں اور یہ ہے ایسے 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 چلیں اس میں کوئی پروبلم ہو تو وہ بتائیے گا اور ویڈیو پسند ہے تو لائک بھی کرتے گا تینک یو آپ لوگوں کا دیکھنے کا شکریہ اور اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا تینک یو